بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین گراؤنڈ رپورٹ کے آج کے شمارے میں اپنے میزبان تجمل کا سلام پہنچے ناظرین انڈور شوٹس میں آج میرے ساتھ ہیں ویڈیو جنرلسٹ عابد قادری ناظرین معمول کی خبروں کے علاوہ آج ہم ذرا آپ کو ماضی میں لے چلتے ہیں ایک استاد اور ایک شاگرد کا رشتہ ماں باپ اور بچے کے برابر کا ہوتا تھا اور جب استاد اس گلی سے گزرتے تھے تو بچے سہم جاتے تھے اور دوڑ دوڑ میں وہ کئی نہ کئی گلی کوچے کراس کر کے کئی بار زخمی بھی ہوئے لیکن استاد کے سامنے خڑا ہونے کی شاید ہماقت بھی نہیں کرتے تھے سری نگر کے ہوب کوچنگ انسٹیچوٹ میں تصویریں وائرل ہوئی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ایک استاد نے ایک بچے کو بنا کسی پریشانی کے اور بنا کسی دیکھی کہ بہت زیادہ موہ پہ تھپڑ مارے حالانکہ قانون یا کوٹ کی رولیں کے آپ بچے کو پڑھانے کے لئے ہراسہ یا بند نہیں کر سکتے کمرے میں بلکہ اس سے اچھے ماحول میں پڑھائی دینی ہوگی اس کے علاوہ آج ہم بات کریں گے سابق وزیراللہ محبوب مفتی کی والدہ کو آج بازابطہ طور پر ایڈی نے طلب کیا تھا تفصیلات ذرا دیر بعد ریٹائر جسٹس حسنین مسود نے جنوبی کشمیر کے ذلع انتناگ میں ہمارے نمائدے سے خاص بات چیت کی کہا جنوبی کشمیر میں پی اے جی ڈی کی بنیاد چٹان کی طرح قائم ہے اور یہ آگے چلتی رہے گی اس کے علاوہ آج جنتہ دل یونائٹڈ کے حوالے سے بھی بڑی خبر ہے کہ جنوبی کشمیر کے نظم کو ڈس بینٹ کیا گیا اور نئے اہدہ داروں کا اعلان کیا جائے گا لیکن شروعات کرتے ہیں جنوبی کشمیر سے ابھی تک کی سب سے بڑی اور اہم خبر کے ساتھ ناظن پیپلز یہ تمام تنظیموں کا وہ وجود تھا جو پینتی سے تین سو ستر کے خاتمے کے بعد عمل میں لائے گیا حالانکہ بہت سارے لیڈران جن میں پیپلز کانفرنس سین کے سربراہ سجاد گنیلون نے پی اے جی ڈی کے اس خواب کو بنتے بنتے ہی باہر کا آئے اور انہوں نے اپنے لیڈران جو بھی اس پی اے جی ڈی کا حصہ تھے انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر پی اے جی ڈی کے لیے قنارہ کشی اختیار کی لیکن نیشنل کانفرنس نے اب چپی سادی حالانکہ یہ سوال پوچھا گیا تھا نہ کہ بیان جاری کیا گیا نیشنل کانفرنس کے عرف سے محبوب مفتی ایک طرف اس کشتی کو پی اے جی ڈی کے لیے واحد راستہ بتاتی ہے اور پی اے جی ڈی کو اس سیلابی صورتحار میں ایک کشتی کے مانت اس کو کہیں نہ کہیں اس کے برابر لاکر کھڑا کرتی ہے کہ اگر بچنا ہے تو پی اے جی ڈی میں سوار ہو کر ہم سب نے بچنا ہے تاکہ پینتی سے تین سو ستر کو بچایا جا سکے ریٹائر جسٹس حسنہ مسعودی نے آج جنوبی کشمیر کے زلانتناگ میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ پی اے جی ڈی چٹان کی طرح قائم ہے اور آگے کے وجود کے لیے وہ اپنی سیاسی جنگ برابر لڑتی رہے گی نیشنل کانفرنس کے سینئر قائدی نے کافی ٹائم سے اس بات کو سامنے لیا کہ پی اے جی ڈی کا وجود اپنی جگہ اور پی اے جی ڈی کے سامنے کام بہت اوپر کے لیبل کے ہیں یعنی پی اے جی ڈی کے سامنے جو معاملات ہیں وہ ہم پینتی سے تین سو ستر کے دفاع کے لیے کام کریں گے آگے کیا کچھ پی اے جی ڈی کی صورتحال ہوگی اس کے لیے کریں گے انتظار لیکن جسٹس حسن انمہ سعودی کے جو کی ممبر پارلیمنٹ ہے ساؤت کشمیر سے ان کے خیالات آپ کی نظر جو معاملات ہمارے پاس درپیش ہوئے نا جو ہلس ایشو تھا یا کوئی اور ایشو تھے اس وجہ سے آپ کو لگتا ہوگا کہ نہیں لیکن پی اے جی ڈی ایجنڈا پر قائم ہے اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ تب تب احمل ناممکن ہے جب تک آپ پانچ اگست کے فیصلے واپس نہ لیں گے کہ آپ انٹرسپیکشن کیجئے وہی ہمارا پارلیمنٹ میں بھی وہی رہا ہے سٹینڈ آپ انٹرسپیکشن کیجئے آپ دیکھ لیجئے آپ کو کیا حاصل ہوا اور یہ جو بھی آپ کو جو بھی یہاں کے حقائق ہیں جو بھی سٹیڈس کس ہیں جو بھی ڈیٹا سے وہ آپ کو ترغیب دینی چاہیے کہ آپ پانچ اگست کو منسوک کیجئے بلکہ اگر مسئلے کا داخلی جو اس کے داخلی معاملے ہیں داخلی پہلو جس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل ڈائیمنجنز ان ڈائیمنجنز کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ انیس سو باون کے اگریمنٹ کو پر عمل کیجئے ناظرین اگلی خبر جمع کشمیر کے سابق وزرائی آلہ یعنی مفتی محمد سعید اور محبوبہ مفتی کے گھر سے ہے محبوبہ مفتی کی والدہ گلشن نظیر مفتی کو انفوسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے طلب کیا تھا اور آج انہیں حاضر ہونا چاہیے تھا سری نگر کے راجباگ ہیڈ کوارٹر میں لیکن ذرائع کے حوالے سے خبر ہے کہ گلشن نظیر مفتی نے تحریری طور پر انفوسمنٹ ڈیریکٹریٹ کو ابجیکشنز جمع کیے ہیں چار باتوں کا تذکرہ کیا گیا نمبر ایک گلشن نظیر مفتی کو کیوں طلب کیا جاتا ہے یہ کلیر نہیں ہے معاملہ کیا ہے نمبر دو ماہی مبارک کا مہینہ اور روزوں کی حالت میں اس طرح کی طلبی بعد میں بھی کی جا سکتی ہے عید کے بعد نمبر تین کوویڈ نائنٹین پینڈیمک کی وجہ سے جو صورتحال اس وقت ہے ایک سٹیشن سے دوسری سٹیشن جانا زیادہ بہتر اور موافق نہیں ہے نمبر چار عمر رسیدہ خاتون کو اس طرح سے طلب کرنا جب آپ کی عمر ستر برس سے زیادہ ہے اس کے بعد آپ کو ای ڈی کی طرف سے طلبی کی جائے گی معاملہ تو حساس ہے جس کے لئے گلشن نظیر مفتی نے صاف طور پر کہا کہ فیلحال وہ حاضر نہیں ہو پائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ اگلی سنوائی میں وہ شاید ڈریکٹریٹ آفیس تک جائیں گی ذرائع کے حوالے سے یہ بھی خبر ہے کہ پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی کے کئی اور لیڈران کو آئندہ کچھ دنوں میں سمن مل سکتا ہے پی اے جی ڈی بننے کے بعد پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی لگاتار سیاسی طور پر بہت مشکلات میں ہے اور مشکلات کے چلتے محبو مفتی کے ساتھ ساتھ کئی لیڈران کی طلبی بھی کی گئی تھی ناظرین سیاسی معاملات کے بعد اب ذرا جمع کشمیر میں دیگر خبروں کا روح کرتے ہیں ناظرین جمع کشمیر میں ایک استاد اور ایک شاگرد کا رول اور ان کا کردار جمع کشمیر میں بہت بڑے بائی چارے سے بھی عظیم آنا جاتا ہے ایک استاد کا رشتہ ایک طالب علم کے ساتھ انتہائی بہتر ہونا چاہے اور جب یہ شگوفے کھل جائیں گے تو اس کی دیکھ ریک بھی ایک استاد نے کرنی ہوتی ہے لیکن موجودہ دور میں پرائیویٹ کوچنگ سینٹرز کا رخ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہوپ نامی کوچنگ سینٹرز میں ایک استاد نے ایک طالب علم کو پیٹ پیٹ کر بہت زیادہ رولایا اس کے بعد یہ سارا ویڈیو جو ہے یہ اپلوڈ ہوا وائرل ہوا اور کل سے لگاتار اس پہ بات نے چل رہی ہے اور اس کے بعد اس میں کیا کچھ ڈیولپن ہوئی آپ کو بتا دوں مذکورہ ٹیچر جو ہے لیکچر اسے فوری طور پر گرفتار کیا گیا ہے وہ ڈیٹنشن میں ہے اس کے خلاف ایف آئر درج کی گئی ہے اور اس کے بعد آج زلطر کی آئیتی کمیشنر نے آج بازابتہ طور پر دونوں پارٹیوں کو بلایا تھا ایک تو وہ فیکلٹی جو اس کے ساتھ میں ہے دوسرا وہ جو مالک ہے جو کوچنگ سینٹر چلا تھے ان کو بھی طلب کیا گیا تھا دونوں بیانات جو ہیں وہ قلم بند کیا گئے ہیں اور یہ جانے کی کوش کی گئی کہ مذکورہ استاد نے اس سے پہلے بچوں کو پیٹا تو نہیں کوئی معاملہ تو نہیں ہے اور جس کے بعد ابھی تک جو سروے چلا ہے اس میں یہی ہے کہ استراد نے غلط کیا اور استاد کو بچے کو نہیں پیٹنا چاہے تھا معاملہ شروع ہوتا ہے کہ استاد کو پوچھا جاتا ہے بچے سے پوچھتا ہے بار بار کہ آپ نے پرمیشن کیم نہیں لی جبکہ کوچنگ سینٹر کے عہدداروں کی معنی تو وہ کہتے ہیں کہ بچہ بنا پوچھے کلاس روم سے باہر جاتا تھا اور باہر جو پرائیویٹ سیکیورٹی اہلکار ہے انہوں نے کہا تھا واپس چلے جائیے گا یہ وقت آپ کے پڑھائی کا ہے یہ بھی خبر ہے کہ اس دن جس دن یہ ویڈیو شیوٹ کی گئی ہے اُس دن شہر میں کسی جگہ انکاؤنٹر بھی تھا لیکن استاد کا لہجہ اور استاد کا پیٹنے کا طریقہ اور پیش آنے کا طریقہ اس پہ اتراز ہو سکتا ہے اور کیا کوچنگ سینٹر میں آپ سمارٹ فون کو الاؤ کرتے ہیں یا نہیں اگر سمارٹ فون الاؤ کوچنگ سینٹر میں نہیں ہے تو ویڈیو ریکارڈنگ یا شوٹ کرتے وقت جو باقی لوگ تھے وہ وہاں پہ کیا کچھ کر رہے تھے بیر کیف سخت قوانین بنے ہیں اور استاد کو اپنے حد میں رہنا ہوگا شفقت کے ساتھ پڑھانا ہوگا اور اس طرح کی کاروائیوں کی چاروں طرف سے مضمت کی جاتی ہے لیکن استاد نے جمع کشمیر میں کوچنگ کے دوران ڈاکٹرز انجنئرز جنرلسٹ لائرز اور بڑے پیمانے پر انہوں نے پڑھائی کے دوران اچھا اچھا ریزلٹ دیا لیکن ایک گلتی سے مذکورہ استاد کی زندگی کے مستقبل کو تاریخ ہونے کا خدشہ ہے تنے بڑیش مانگی مانی جنگ ڈ Records سجاد احمد ڈون تو کل جو یہ ویڈیو وائرل ہوا تھا اس رگارڈنگ آج ارمنسٹریشن نے ہمیں یہاں بلایا تھا انکاری ہوئی سٹیٹمنٹ لئے گئے ہم سے تو ڈیس صاحب نے سٹیٹمنٹ دے دی ہم نے ریکارڈ کیے انہوں نے تو دیٹ وز وائی وی آر ہیر آپ نے کیا آپ ایکسپ کرتے ہیں کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یا آپ کے دو مائسز کے اندر ہوا دیکھیں دیفنیٹلی یہ ایلیگل ایکٹ ہے اس کو ہم کیسے جسپ کر سکتے ہیں ہونا نہیں چاہیے تھا پر ہوا very much unfortunate incident I sincerely apologize for this before public کہ میرے انسیڈنٹ میں ایسا انسیڈنٹ ہوا اور مجھے بھی پتا نہیں تھا یہ وائرل ویڈیو جو ہوا I got shocked when I saw this ویڈیو فلال انیویسٹیگیٹنگ ٹیم اس پہ بیٹھی ہے بعض آپتہ انیویسٹیگیٹنگ ٹیم ہوتی ہے جب کوئی incident ایسی کلاس میں ہوتا ہے تو ہم نے بٹھائی وہ inquiry چل رہی ہے باقی بھی student جو کلاس میں تھے ان سے بھی پوچھا جائے گا تو parents سے بھی بچے سے بھی پوچھا جائے گا جس کو teacher نے پیٹا ہے کہ کیا مسئلہ تھا تو اس کے بعد فلال ہم نے باہر لگا دیا ہے کہ teacher will not allow to enter the class تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ground report اپنے میزبان تجمل کے ساتھ نازلیں اب کرتے ہیں بات گرہ بزاری کی ان روزوں کے مہینوں میں کٹوتی چھوٹ دی جاتی ہے اور discount دیا جاتا ہے لیکن کشمیر میں یہاں معاملات مشکل سے آپ کو اس طرح کی مثالیں دیکھنے کو ملیں گی اگر آپ سرکار نے mutton کی rate 535 روپیہ مقرر کی گئی ہے تو اگر آپ کو mutton ملا پہلے تو نصیب ہے کہ اگر آپ کو ملا وہ 600 سے زیادہ ملے گا جو chicken کی rate ہے وہ 125 کے آس پاس ہے لیکن جب آپ chicken لینے بیٹھیں گے تو ڈیڑھ سو سے اوپر آپ کو پیسہ دینا پڑے گا کہتے ہیں سرکار نے rate تو کی ہے لیکن کوڑداروں نے یہ rate ماننے سے انکار کیا ہمارے نمائد انہیں آج مختلف ازلا میں تصویریں لائی ہیں کپوڑا کی یہ تازہ تصویریں ہیں اور بارہ ملا کی تازہ تصویریں ہیں جہاں پر مقامی لوگ سیخ پاہ ہیں مقامی لوگ کا کہنا ہے سرکاری rate نرخ نام عویزہ نہیں ہے اور جو مرضی ہے گرہ بزاری عروج پر ہے رمضان کا مہینہ ہے توبوں کا دن ہے جب آج بھی لوگ اس طرح سے گرہ بزاری پر اتریں گے تو آنے والے دنوں میں بہتری کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے بہتری کی توقع نہیں ہے بہتری کی توقع نہیں ہے بڑیا ہے بڑیا ہے بڑیا ہے بڑیا ہے لیکن میں نے ساگ کشمیری ساگ لیا ایک کلو پرسوں میں نے لیا چالیس روپے کا یہی ساگ یہ ساگ ایساگ ایک دن میں بڑھ گیا ہے تو عدیسے ہم آگے کیا کہہ سکتے ہیں اسی طرح ہر ایک آئٹم میں دن با دن دن با دن مہگائی زیادہ زیادہ ہوتی جا رہے ہیں میرے کہنامہ خالی اویزان رکھنے کے لیے ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے اگر مطلب دیبارٹمنٹ ایسا کریں گے وہ مارکٹ میں چیکنگ سکارٹ نافذ کریں گے ہر روز چیکنگ ہو جائے گی خاص کر اس مائن شام کے مائنے میں دن با دن مہگائی اروز پر ہوتی جا رہی ہے جس دکاندار کو چاہے جس حساب سے وہ مطلب لیتے ہیں اپنی مان مانی کے حساب سے وہ خرکت کرتے ہیں لکش پیرشان آتی ریٹ چھپیز کین جاد ہر کون چیز ہے ہر کسمچ ریٹ جاد پتہ چنو میں اگر ہمیں کبینیان پیٹھے پتہ چھوکدارہ نشو میں ریٹ کران صحیح ریٹ باظر مزروں ریٹ پتہ اس کے ریٹ درجے آئی باظر وولی پاپچن وولی تلڈا وولی past کھوکدار جنو والی پتہ پوچھت کریں پتہ پاپ سے ننظر درجے آئی پتھی تلڈلس کو بنwd تو پکر موضam کریں تنظر میں سبب tasks چپنی درجے ریٹ باظر مزرم پتہ پتہ باظر دور دیکھو اس وقت ہوشت کردیا بہت اچھی Fire چکن توو میں تھوڑا مارکن میں ہے نہیں تو تھوڑا اس کے ریٹ میہگی ہوگی ہے 했는데 سبچ میں 報دد کر دیائے ہیں جو سبجی کیو میں نے ریٹ دیکھی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہی ہے اس میں دو چار سبجوں کی جو ہے اس میں ساگ ہے اور پیاز کی جو ڈیفرنس کرتا ہے پیاز جو بولتے ہیں ایک تو رانگڑا آتا ہے دوسرا دو عام ہوتا ہے ناسک ناسک میں تو اس میں ناسک میں جو اس کو قیمت زیادہ ہوتا ہے تو وہ تو تیس پینتیس روپیار جائے جبکہ ہم نے اس کو چالیس روپیر ریڈ بنائی ہے تو چالیس روپیر بھیجتے ہیں باقی جو جو راجستان کا آتا ہے دوسرا پیاز تو وہ یہ دو چار کلو سو میں بھیجتے ہیں ہاں ایک دو جگہ میں نے جو پائے ہیں ان کے میں نے دکان بھی سیز کے ہیں اور کوئی جرمانہ بھی تھوکا ہے تو آئندہ ہم انشاءاللہ ہم روز کرتے ہیں چیکنگ در بھارتے جنتہ پارٹی کے سینئر قائد محمد انور خان نے آج بارہ ملہ کے دیگر علاقوں کا بھی دورہ کیا جس میں شیری وغیرہ قابل ذکر ہے اس موقع میں محمد انور خان نے گولستان نیوز نیٹورک کو بتایا کہ علاقے میں لوگ کے مسائل ایڈمیسٹریشن تک لانے کے لئے ہم اس طرح کے دوروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے انہوں نے کہا کہ ذکر بارہ ملہ کے متدد علاقوں میں بنیادی سہولیات سے لوگ کافی کوسون دور ہیں لیکن ماضی کی سرکاروں کے بعد اب نوبت جمع کشمیر میں موجودہ سرکار پہ آئی ہے اور دیکھنے والی بات ہوگی کہ ان علاقوں میں پانی بیجی سڑک کو کس طرح سے گر گر پہنچایا جا سکے ناظرین بہار سے بڑی خبر ہے جنتہ دل یونائٹیڈ نے اپنا جمع کشمیر کا جو نظم تھا اس کو ختم کر دیا یعنی جنتہ دل یونائٹیڈ کی جو پارٹی جمع کشمیر میں صدر جیم شاہین کی قیادت میں کام کرتی تھی بہار سے اطلاع ہے کہ وہاں پر جنتہ دل یونائٹیڈ کے صدر نے پارٹی کو برطرف کر دیا اور نئے صدر نئے زلہ سیکریٹریز اور نئے عہدداروں کا اعلان کیا جائے گا گلستان نیوز نیٹورک سے اس زمین میں یوٹی صدر جیم شاہین نے بتایا کہ انہوں نے اپنی رکنیت اور پارٹی کے صدر کی حصیت سے استیفہ دیا آپ کو بتاتا چلوں کہ کافی ٹائم سے جمع کشمیر میں ڈاکٹر نواب اور جیم شاہین کے بیچ میں پارٹی صدارت جنرل سیکریٹی کے عہدے اور مرکز میں جو لیڈران ہیں نتیش کمار اور باقی ملاقاتوں کے حوالے سے ابحام تھا اور دونوں لیڈران نے بلاخر جمع کشمیر میں جنتہ در یونیٹڈ کی سنگی بنیاد بھی ڈالی لیکن آج جیم شاہین نے استیفہ دیا اب نیا پارٹی صدر کون ہوگا اور جیم شاہین کس طرف جائے گا اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا اور ناظرین موسم سے متعلق جانکاری اٹھانہ اپریل تک موسم میں کسی بڑی تبدیلی کی امید نہیں کی جا سکتی ہے بوندہ باندھی اور اس کے بعد بارشوں کا سلسلہ لگاتار جاری رہے گا ناظرین آخر پہ یہ خبر دروار موک کے حوالے سے آپ سب بھی کو انتظار ہوگا کہ شاہید تمام ایڈمسٹریٹو سیکریٹریز ایڈوائزرز کمیشنرز پرنسپل سیکریٹریز شاہید کشمیر آئیں گے لیکن ایسا نہیں ہو پائے گا ایک حکم اور جمہو میں بیک وقت ایڈمسٹریٹو سیکریٹریز بیٹھیں گے دربار مو جمہو میں بھی رہے گا اور دربار مو سری نگر میں بھی رہے گا لیکن اس سے بڑی خبر آپ کو دے دوں دلی میں ہفتے کو لگاتار لوگ ڈاؤن رہے گا یعنی ویک اینڈز پہ نئی دلی میں کوئی کاروبار کوئی دکانیں کھولی نہیں رہیں گی ہو سکتا ہے کہ ویک اینڈ کا یہ کاروبار جو ہے یہ اب کہیں نہ کہیں آگے بڑھے گا اور جو متاثر کاروبار ہو جائے گا ویکنڈ پہ نئی دلی میں اب شاید ضرورت پڑھنے پر ہفتہ بر لوگ ڈاؤن ہو سکتا ہے دلی کے بعد پنجاب پنجاب کے بعد مہراشرہ اور مہراشرہ کے بعد باری ہے جمہو کشمیر کی آج بھی کوویڈ نائنٹین کے سینگڑوں کیسز درج ہوئے کئی افراد کی موت واقعہ ہوئی اور جمہو کشمیر میں ماسک سینیٹرائزر اور سماجی دوریوں کا سلسلہ تقریباً تھمسا گیا ہے اس پر دھیان دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو فیلال گراونڈ رپورٹ سے اپنے میز بان تجمل کو دیجے کا اجازت چند تجارتی پیغامات نائی دلی سٹوڈیو سے آپ دیکھ پائیں گے جمہو کشمیر کے ہر گھر کی آواز کشمیری خبرنامہ ہمیں دیجے کا اجازت اللہ حافظ